الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم الصلاة والسلام على رسولی ارسلہ ارسلہ الى الناس کا پر مشیرا ومزیرا بدائیاً الى اللہ بِئذنِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يُدِلُ بِهِ قَدِيرًا وَيَادِ بِهِ قَدِيرًا صدق اللہ مولانا العزیم درود پاک درود چیوازنا پڑو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ اللہم صلی اللہ بسط واجب الاترام بولا مائے کرام زینتِ محفل خطیبِ ملت برادرِ طریقت جنابِ حضرتِ علامہ مولانا کاری زہیرہ مد سیالی صاحب جنابِ حضرتِ علامہ مولانا کاری محمد زمیر میکن سیالی صاحب دیگر انتہائی واجب الاترام مہمانانِ گرانی اشاکانِ رسول بانیانِ محفل صدرِ محفل حاضرینِ محفل میرے بزرگ و دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عاجدی اے بابرکت عظیم الشان محفلِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و اعترام دنال مخلصِ فددین جنابِ حضرتِ قبلہ پیر سید عابد علی شاہ صاحب دیگ قیادت اندر اہلِ علاقہ جناب حافظ محمد رفی فراچہ صاحب اور جملہ رفقہ امام صاحب فتیف صاحب انتظامیہ جامعہ مسجد آزا سب من ملکے جناب شیخ طارق صاحب شرجین صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک مابوط دی عظمت دا صدقہ ان اثارین و عظمتاں عزتاں تاں فرمائے علمانا سنا خانانا الفیار کرنوالے لوگ حضور اللہ اسلام دی نسبت دی وجہ تو محبت کر دی اللہ پاک ان اثارین و عظمتاں اور محبتاں انتظامیہ اور مرکتاں وہ ستاں تاں فرمائے حاضرین اکرام میں تو اڈے واسطے کوئی نوہ نہیں کسی میرے واسطے نوے نہیں کئی مرتبہ اس جامعہ مسجد دے اندر حاضری دا شہر پاصل کر چکے ہیں اور میں نے نہیں یاد کہ میں کتنی مرتبہ حاضری دی سعادت حاصل کی تھی بلکہ جس وقت پراشا صاحب نے میں نے حکم فرمایا میں عرض کی تا کہ کوئی تھوڑا جب چینج کرو کسی اور ساتھ ہی میں موقع دیو اے نہ کہ جناب تو سہی ہمارے بہرحال چلو توڑنال ملاقات دا سبب ذکر مصطفی ملاقات ہو جاندی زیارت ہو جاندی جناب ریاض میکن صاحب تشریف فرمان میرے بڑے مہربان بزرگ نے دیگر آباب میں سارے چہرے ہیں تو تقریباً واقع پانچ ماں تو واقع نہیں اللہ سب دیا محفتہ قبول فرمائے میں نے جو حکم دتا بھی کی کی بیان کرنا ہے میں کوشش کرانگا انشاءاللہ جو جو حکم ملے آ تجھے وچھو کچھ نہ کچھ زمناً اگر کوگل رہ جائے پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ میں جڑے کلمات اللہ رب العزت پاک کلام قرآن کریم درحان رشید جو چلاوت کرم دی سعادت حاصل کی تھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یو دل بھی ہی کثیرہ و یادی بھی ہی کثیرہ بیس قرآن میں پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جانگے کئی لوگ ہدایت پا جانگے قرآن آیا ہدایت واسطے ناک کے گمراہ کرن قرآن ہدایت واسطے آیا علماء ایک بڑی خوبصورت مثال دیں 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 کہ شیطود دا پتہ بکری بھی کھان دیئے حرن بھی کھان دیئے تے کیڑا بھی کھان دیئے بکری کھائے تے کھان تو بعد جس وقت اخراج ہوں دا ہے کہ مینگن دی صورت اختیار کر کے نکل دا اوہی پتہ ہرن کھائے کہ جس وقت نکلے کستوری بان جانگا ہے اوہی پتہ ریشم اوہ کیڑا کھائے اوہ دے بچوں نکل دا ہے ریشم بان کے ہے پتہ بکری کھائے تاثیر اور ہرن کھائے تاثیر اور کیڑے کھائے تاثیر اور پتہ لگے بکری کھائے مینگن بان دی ہرن کھائے کستوری بان دی کیڑا کھائے ریشم بان دا ہے اوہی پتہ اگر مینگن بنے تامی کسور پتے دا نہیں کستوری بنے پھر بھی پتے دا رول نہیں ریشم بنے پھر بھی پتے دا رول نہیں نتیجہ نکلے جمہ دا بانڈا ہے نتیجہ ہو گل سمجھا آگر تو جمہ دا انسان دا اندر ہوئے گا نا تے قرآن پڑے گا تے پتہ چال جائے گا بھی کس سحسیت نال پڑے اس تے کس عقیدت نال پڑے بچے ہمیں ایک بری چھپ کر آئے بڑی خموشی نال اگر کچھ بولنا ہے تے سبحانت نہ کہہ دینا کو گل سمجھائے تے باقی نہیں تے بشت چھپ کرتے خموشی نال یدل بھی کثیرم و یادی بھی کثیرہ اللہ فرماندہ قرآن پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہوں کہ کئی لوگ ہدایت پا جانے اور ویسے تھے خالق نے واضح کر دیتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا فِي مَعْدِتْ شِفَا نازل کیتی وَرَحْمَا وَرَحْمَتْ لِلْمُؤْمِنِين شفا اور رغمت ہے پر مومنہ واسطے بیمانہ واسطے نہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارَ ظالمان سوائے خسارے دے قرآن چوکو جنی لگنا جدو بھی آکھنگے اکیلہ بنگے نبی اور ولی مل گئے مکی کا پر نہیں بنا سکتے بتانی آئیتاں انبیاء و اولیات چسپان کر دیں جنہوں آئیت تک ای پتہ نہیں لگا حضرت مولا کائنات فرمان دیں کوئی ایسا خطیب یا ایسا امام جنہوں تسی ممبر دیتا ہے اگر انہوں قرآن دے ناسخ اور منسوخ دا پتہ نہیں وہ آپ بھی گمراہے تھے قومنوں بھی گمراہ کرتے ہیں یاد رکھنا کہ جانن واسطے اپنے آپ عالم کے اعلان واسطے انہوں تے ہر بند ہی علامہ ہے حالانکہ علامہ مبالغہ دا سیتا ہے بہت بڑے عالم انہوں علامہ آتے ہیں جنہوں کک پتہ نہیں کئی تے ایسے ساڑے خطیب جنہوں اکونا تاریخ لے کنوے بھی نہیں لکھنا اندہ کے لکھنا کی پسی جناب پتنے کیلئے پوچھ لانا اللہ چھڑھ دی گل سمجھ رہے ہو تو قرآن پڑھنا عشق مصطفیٰ نہ لی اللہ پاک نے ایک مقام تے فرمایا اللہ فرماندہ بے شک میں قرآن عربی چھ نازل کیتا ہے کس وقت ہے لعلکم تاقلون تاکہ تسی سمجھ سکتے قرآن پاک عربی چھ نازل کیتا تھا تسی سمجھ سکتے ہونٹوارڈی میری بولی عربی اللہ فرماندہ کہ میں عربی چھ سکتے نازل کیتا تسی سمجھ سکتے تساڑی بولی عربی نہیں پیر سیال دی بولی عربی نہیں تائیدار گولڑا دی بولی عربی نہیں داتا علی اجویری دی بولی عربی نہیں بری امام دی بولی عربی نہیں بابہ فرید دی بولی عربی نہیں بابہ پلے شاہ دی بولی عربی نہیں شاہ الائد دی بولی عربی نہیں یہ سارے عربی نہ چک کوئی بھی نہیں لیکن قرآن سمجھنی ہے نہیں آسان کر دیاں تو اڈواستے ابو جال دی بولی تے عربی ابو لاب عربی تی عطبہ عربی تھی شہبہ عربی تھی یزید عربی تھی شمر عربی تھی وہ عربی ہو کے قرآن نہیں سمجھ سکتے جب قرآن لو سمجھن تے آیا تھا ابشدہ رہنالہ بلال سمجھ گیا فارسدہ رہنالہ سلمان سمجھ گیا رومدہ رہنالہ سوحیب سمجھ گیا میں تنج کیوں نہ آتھا کہ قرآن سمجھن واسطے عربی ہونا ضروری نہیں مصطفیٰ دا عاشق ہوں سمجھ رہے ہو میری گا قرآن لو سمجھن واسطے عربی ہونا ضروری نہیں نبی پاک علیہ اسلام جس وقت حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھے آنا تے او فارسی بولن تے ایک یہودی ترجمان بولایا گیا بے یہ جو آکھن او یہودی فارسی جاندہ سی او جڑا یہودی سی نا او فارسی جاندہ سی یہودی ترجمان بولایا گیا بے جو سلمان حضور دے بارچ آکھن توں ترجمہ کر کے دس عربی چکی کہہ رہے او سلمان فارسی حضور دی تعریف کرن تے یہودی وہ غزدہ مارے آئے سی یہودی آکھن لگے جیئے تے تو انگالیاں کر رہے سلمان پھر بولن پوچھیا جائے بے یہ کی آکھ رہا اوہ پھر آکھے جیئے تے توڑیاں برائیاں بیان کر رہا میرے نبی مسکراتے سرکار فرمایا اے نہیں ہو سکدا اوہ ساکھا جی جو میں آکھ رہا ہوتی کہ حضور نے فرمایا تو کی سمجھے میں فارسی نہیں جاندہ آقا کریم نے فرمایا تے میں تنوشان نبوت دا سنواز تے بلائے وما ارسلنا میر رسول اللہ بلسانی قومی رب فرماندہ میں جڑا رسول جس قوم اج بھیجیا انہوں دی بولی سکھا کے بھیجیا تے میرا نبی ایک قوم قبیلے دا رسول تے نہیں صرف اربیاں دا رسول تے نہیں صرف اجمیاں دا رسول تے نہیں پاکستان نہیں ہندوستان ایران نانا ایک گن سگدہ ہی نہیں رب نے فرمایا سجنہ اعلان کر ارزکیتی مولا کتوں شروع کران کتیں مقامہ فرمایا تیرے تیری حدود وچو تیرے ایریے وچو کیڑا علاقہ کڑنا ہے کوئی علاقہ بار نہیں یا اللہ پھر کم اعلان رہے فرمایا اعلان کر جتو تا خدا دی خدائی یا اتو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربو بیت تو بار نہ میرے نبی دی ربو بیت تو بار پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلمان تینو عربی سکھان دا میں فرغرام بنان لگا حقاو کنے جبریل نو بلایا جبریل سلمان نو عربی سکھان جڑی مرضی سیرت دی کتاب پاڑ لے حضرت سلمان دا ایمان لہنانا واقع پاڑ لے بلکہ حضرت سلمان فرما دے میں تے وکدہ وکاندہ ہوں میں کتوں میں چلے ہوں پارس تو لفظ پارس پارسی چونکہ عربی ویچ پیدہ لفظ نہیں اس واسطے پارس اور فارسی یا کہہ جائیں گے اصل لفظ پارس ہے پارسی سن آگدی پوجا کرنا لے آگدی میں ریسرچ کی تھی میں یہودیاں کل رہیا انہوں نے چیک کی تب ہی کیسی عبادت ہے کیا حقیقی خدا دیئے عبادت کر دیں اور حقیقی دینیں یہ آدھے پھر چلدا چلدا میں عیسائیاں کل رہیا میں بڑے بڑے پادریاں کل رہیا جیڑا مرن لگے میں پوچھا تیرے تو بات کی دیتی با کرو آکے فلانے دی مہودے کل چلا جاں پھر وہ مرن لگے میں پوچھا تیرے تو بات ہو آکے فلان دی آکے میں آخر تک بہت بڑے عالم کل رہیا وہ مرن لگا تیرے تو بات کی دیتی با کرو انہیں آکے میرے تو بات کسی عیسائی دے چکری کہ تو سدہ مدینہ ٹور جا میں آسمانی کتابیں پڑے آخری نبی عجرت کر کے اُتھے آئے گا تیرے اوہ سچا دین لے کے آنگے سچی کتاب ہوئے گی اور سچی گال کرنگے جو اوہ آکھنگے اوہ مان لیں گے دلیل منگن دی بھی ضرورت نہیں امین سنڑ دا روک نہیں آرہے میں دلیل دی بھی ضرورت نہیں پوچھیا پھر اگر اوہ میں نوں دین دی طرف بلان دعوت دین اسلام دی پھر میں یقین کی میں کر رہا میرے دل نوں کی میں تسلی ہوئی اُس عیسائی نے آکیا میں تنہوں داستے میں پہلی اُنہ دی نشانی یہ ہوئے گی کہ او صدقہ نہیں کھان گے صدقہ نمبر دو حدیعہ قبول کر لیں گے نمبر تن اُنہ دے دو میں موڑیاں دے درمیان والان دا گھچھا ہوئے گا خود بچ اس میں محمد ہوئے گا اوہی ختم نبوت دی موڑے اتن نشانیاں عیسائی پادری نے بھی کیا بہت بڑا عالم اُن اتھے تھے لوگ کلمیں پڑھ کے آدھیں نبی کو نہیں پتا اُنہوں بندہ پوچھے بھئی عیسائی نوں کی ندسیہ سنے نشانی حضور دیو صاحب اُنہوں کی میں پتا چل گئے اور ہر مسلک دے علماء نے اس گل میں لکھیا میں اس وقت سے کتاب دا نا نہیں لیا کھا بند کر کے جڑی بھی سیرت دی پار گیا اور سلمان آخر دن میں چلدہ چلاندہ میں مدینہ پہنچ گیا اوہ دو نامی مدینہ نے اسی یسرب کی حضور آئین تے مدینہ بنی آخر دن کے میں چلدہ چلاندہ مدینہ پہنچ گیا ایک یہودی کو میں ملازم خجوران دے باغ دیر خوالی تے مقرر ہو گیا میں ایک دن خجور دے درخت تے چڑے آتے ایک بندہ نص کے اس یودی کو لیا آکے آکھن لگا کے پھلاں جگہ تے ایک شخص آیا اُدھے انہیں ایک ہلکہ بنایا لوگ کافی تعدادی جمن تے آیا مکہ چھو اُدھے دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا آخری نبیہ تے عجرت کر کے اتھے آیا سلمان آدم میں درخت تے بیٹھا سون رہا تھا کہ میں نے جھٹکا لگا ایک گل سون کی میں ڈگن لگا میں اپنے 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 قابو کرنے اُدھے گل پوری ہوئی تو مدھلے آیا کہ میں نالی آکھیا کدھی گل کر رہے کہ یودی نے میں ڈانڈ کیا کہ چلتا ہوں اپنا کام کار دوکیڑی گل پوچھ گیا آکے میں خاموش ہو جائے جو تو شاملوں میں نے مزدوری اجرت ایک کھجورہ میں لیا نا آکے میں اوہ کھجورہ نہیں آتے اسے دوت سے توڑ گیا جب سے حضور بیٹھے آکھن کے میں اجے سورجنی سی ڈوبیا گرمی سی دھپ تیز سی خسوٹ غروب دے ویسے قریب سی وقت آدن کے میں جو ہی پہنچے آنا اور میں آکے بھی کنوں پچھا مصطفیٰ کریم کیڑے میں صدیق حضور دے نال بیٹھے لے کہ نالی حضرت اوبکر صدیق کھڑے ہو کے حضور دے انچادر دا سایہ چیتا تھا کہ میں نے پتہ لگ گیا ہے نو کرے تو وہ آکھ گیا میں مجمج جا کے بے گیا حضرت سلمان فرمان دے میں مجمج بیٹھا میں کوئی دلیل نہیں منگی میں کوئی گال نہیں کی تھی واری واری لوگ گفتگو کار رہے ہیں کہ تو میری واری آئی نا سلمان آدن میں خجورہ دیتی میں نو آکرن لگے کس پیتہ گریب لیوں میں آکرنی صدقے دی قبول فرما حضور چک کے نا جڑے مستحقین سن او نئی تقسیم کی تھی آپ ایک بھی نہیں کھا دی سلمان آدن اے علامت پوری ہوگی میں پھر تھوڑی دیر تو بات پھر خجورہ کڑی ہوں میں پھر پیش کی تھی آکر ایک اس قسم دیوں حرض کی تھی یا رسول اللہ اے حدیث ہے تحفہ آدن سب تو پہلے حضور آپ کھا دی پھر تقسیم کی تھی میں سارا دن حضور دی میں فلیچ اس دن رہا کافی دیر موقع ملے آ پھر جدو مجلس برخواست ہوئی نہ آدن اتنی شانی سی امور نبوت آلی کہ میں حضور اللہ اسلام دن نیڑے لگاویں گل کرا کہ میں نو امور نبوت بکھا چھڑو آدن رب دی عزت دی میں بولے یا ہی نہیں حضور اللہ اسلام میرے والا کان کر کے کپڑا چاہ کے آکے سلمان تیجی نشانے میں پوری کر لیں اللہ میرے سیدی میرے سیدی اللہ حضرت پرمان دن بندہ مٹ جائے نا آفتہ پہ وہ بندہ کیا میں کہلے سعودیہ دے مفتیدہ کلپ سون رہے آسا آکے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو پرشتے جانم کی طرف لگا رہے ہوں گے ماشاءاللہ میں ذرا نہ دو چار گلہ سمجھا لانگا پھر کیونکہ زور لگ نہیں تھے پھر چاند بننے سمجھے نہیں میں کہنا کہ بھئی جھولی چھاند کے نہ جائیے نہ بھار کے جائیے میں چشتی ہوں چشتی سور تو بغیر تسیلی سنے ہوں پھر پھر میری گاہ گلہ توجہ کرنا ذرا گوھرنا کتے پہنچیا سمجھے ہاں سعودیہ دا مفتی جی اوپے آکھے قبلہ اوہ آکھے کے پھرشتے جانمال حضور دی امتین لے کے جا رہے ہیں ہوں گے کچھ لوگا نگونہ گارا نہیں حضور پچھنگے بھئی انہوں کیوں لے کے جا رہے ہیں اوہ آکھنگے تو انہوں نہیں پتا ہے انہیں تو آگے تو باد کی تیتا ہے لہٰذا ثابت ہوا حضور غیب نہیں رکھتے میں آکھے بھئی بھیکو کےڑا کمی میں انہوں بندہ یہ پوچھے بھئی یہ میری گال تو بیان کر رہے ہیں یہ تینوں کس دس ہیں بندہ پوچھنہ لوگے تینوں کنے دس ہی ہے گال واقع ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے تو انہوں آکھو حدیث لے ہی کتھو تے حدیث دی تعریف کیے حدیث انہوں آدھیں جیڑا لفظ حضور دی زبان چو نکلے تے سننالا روایت کرے میں آکھا چودہ سدھیاں پہلے حضور دس دیتا ہے فرشتے لے جا رہے ہوں گے اے غیب نہیں تھے اور کی اے تو ہی تے کمینگی ظاہر ہوں گے اور ایک میں آج ایک کلپ سنے ہا اندر اے لگیا ایک اُتھے مکی 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 وچبہ کے درس دیندہ اور بوچ اجازی مکی اُنہیں پتہ کی اُنہوں چیٹھ آئی اور بلکل زہیمہ کلپ سنے ہا چیٹھ آئی دیتے لیکھا پہنٹن پاک کہنا کیسا ہے اُسا کیا ہے جڑھا پانٹن پاک کا کیوں کافر ہو جائیں گے اگو دلیل کی دیتی دلیلیں دیتی پانٹن پاک دا مطلب ہے کہ صرف پانٹن پاک ان باقی پاک نہیں میں کہ شرم نہیں آنڈی اگر خیال کرے کہ ویکیا جائے تے صدیق اکبر اُنہ دا نا تے صدیق اکبر نہیں نا تے عبداللہ کہ صدیق اکبر دا مانا وڈا تچھا اکبر بھی مبالغے دا سی رہے مجیس تو وڈا سچا ہے ہی کو نہیں یہ اگر صدیق اکبر صرف ابو بکر ہوں حضور سچے نہیں عمر سچے نہیں عثمان سچے نہیں میں کہا اے نا ہوں پانٹن آکیا کیسے کہ پانٹن پاک کے ساتھ کیا آیت تطہیر جہو حضور دی از وائد بارچ نازل ہوئی کہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے انا چار ہستیاں میں کملی چلیا سیدہ کائنات مولا کائنات اور حسنین کریمہ اے میری آلِ بہت انا ہوں پانٹن پاک تے حضور آکھے کہ تُو انکار کردہ رہے اصل گا لے لے کہ محبت ہوئے نا بندے میں کہ پھر اچھا ہی نظر آنے یہ بغض ہوگئے کہ پھر کمینییں گل نہ کرنے آزم نے آکیا محبوبان تے نکتہ چینی جیڑے کرن تو باز نہیں آنے اصل منافق جانی اسنو جیڑے جھوٹے پیار جتان دے سانو تسیا عشق دے قاضی جیڑے نت نتے فرمان دے آزم جتے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آنے اتھے عیب ہے ہی کوئی نہیں اتھے عیب ہے ہی کوئی نہیں گل دور نہ نکل جائے حضور علیہ السلام نے فرما جبریل سلمان نو فارسی سکھا جبریل آکے یا رسول اللہ کیونکہ فرشتہ نبی نلگال کردہ جبریل آکے یا رسول اللہ انہوں اکو مو کھولے سلمان فارسی نے مو کھولے جبریل نے اپنا لواب داخل کیتا بس جان دی دیر سی سلمان فر فر عربی بولنا شروع کردی میں آکے جبریل میرے نبی دا نو کرے جب نو کردی یہ تا کرتے تھے آکا دا کی مقام ہوئے گا اتھے تھے لوگ آدھے نا جبریل پڑھانے آتا تھا میں آکے جبرہ پڑھاوے نا وہ استاد ہوندہ ہے تے استاد دے سامنے شگرد دوزانو ہوکے بیندہ ہے تے شگرد گوہ کھڑکا کے دستاجی اندر آجائیے میراج دی رات نبی ستے پہن دا کام نہیں کیا کے پہر چمیں شہزادیں اندھے پنگوڑے جلائے تے نو کراندہ کام نہیں کدھا کام نو کراندہ اور بلکہ اے یاد رکھنا جتنے بھی نبی کوئی نبی آکے نہیں پڑھ دا نبی پڑھ کے آنے میں کئی وار بیان کر چکے ہیں الرحمن علم القرآن اللہ فرماندہ ہے کہ میں رب رامان رسول زیشان نو آپ پڑھایا پڑھانا اللہ رب رامان ہوئے پڑھانا اللہ رسول زیشان ہوئے کیڑی جزی تے کیڑی کلی جری سلم تباہ رہ گئے اس واسطے یاد رکھنا جب تک سینے چشک مصطفیٰ نے قرآن سمجھ نہیں آئے گا حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ کو کچھ مہمان آئے کہ خادم نو کچھ یہ بھئی لنگر خانج کچھ پہ آئے اس نے کہا جی سب کچھ خطا میں پھیل آنے آپ کو اٹھے فرما دیکھ رکھ نہ آگے رکھ کے بابا صاحب نے چکر لائے سورہ پاتیہ پڑی پڑھ کے چھوکی تا فرما ڈھکن چاہ کے وے کچھ ہے اس کیوں کہ اس کا بھری پہ یہ فرما چل تیار کر کے خدا منو پیش کر جا کے اٹھے دسترخان تلان میرے مہمان آئے ٹھیک ہے جی حضور دامیل ہوئے گی اگلا دن آیا انہوں لگی بھوک وے کیا لنگر خانج کو جنی اس دیگ چاڑی تے پاتیہ نہیں پتہ نہیں کنی باری ساریاں دنیاں سورتوں نواندیاں زن پڑھ بھی کنی دیگ جس کوئی شہن خالی پی کھڑ کے بابا صاحب گزروں ناکہ کی پہ کرنا اسا کہ حضور جو اکتوزن کیتا میں تو سواد کیتا گھاڑ نہیں کیتا تے تو آڈی واری کو فاتیہ تے کام ہو گیا میں تو پتہ نہیں کنیاں پڑ بیٹھا اپنی فاتیہ پڑھی نہ لی ہو گئی میری واری تے دیگ نہیں پڑھی فرمایا گان لے وے بے شک کلمہ اکمل افسل ہے کلام الہی جے کر پھوک فریض دی اندھی دیر نہ لگ دی کائی کہ یاد رکھنا اندر دا فرکے میرے نبی علی اسلام نے فرما قربے قیامت کچھ لوگ آنگے قرآن بڑا پڑھنگے پر قرآن حلق تو تھلے نہیں اترے گا زبانہ تر رکھنگے لیکن قرآن گھنڈی تو تھلے نہیں اترے گا جنہ عشق نال قرآن پڑھے آتے جنہ بغض نال پڑھے آنا دا فرکیے وے جنہ بغض نال پڑھے آ تو مار جان سکہ پتر آدھابا جی فوت ہو گئے ہم پاتیا نہیں پڑھا کرتے تے جنہ عشق نال قرآن پڑھے آوے داتا دی اولاد نہیں قبر کدی قرآن تو خالی نہیں جنہ عشق نمازاں پڑھیا ہو قدیلی مردے ویکھ لے کامل مردان دے در تے آجی بھی دے بلدے عشق نال قرآن پڑھے میرے نبی دے پیار نال پڑھے میرے نبی دی محبت نال پڑھے پہر تنو پتا لگے وگرنا نبی پاک علیہ السلام تے شریف فرما سن عبداللہ بن مکتوم حضور علیہ السلام دے ایوی موزم سن بلالوی موزم ایوی موزم سن ایوی ادانہ دیں دے سن تے نابینے سن حضور دے کول بیٹھے تے کچھ لوگ آئے انہا آکے آقا کریم علیہ السلام نے گفتگو شروع کیتی تے وچھ عبداللہ بن مکتوم بولے تے آپ نے فرمایا اے عبداللہ ٹھہر جو میں توڑی گال سوندہ ابا سواتو اللہ انجا اہل آمہ اے انا دے حق کچھے کلمات نازل ہوئے تے منافقہ نے آکیا اللہ نے نبی نی جھنت بیتا اے منافقہ نے آکیا منافقہ نے اے نظریہ رکھ کے تے ایک شخص دور فاروق اعظم دے اندر جدو بھی منافق نماز پڑھائے امام سی تے اے منافق سیدہ پتہ نہیں سی لگ دا او جدو نماز پڑھائے تے پڑے ابا سواتو اللہ انجا اہل آمہ ہر نمازی تلاوہ تے کرے یعنی بلجار کراہ تنیہ حروق اعظم دی بارگاہ شکایت ہوئی چاہت میں ان طلب کر لیا آگے آکے جی میں فلا مسیدہ امامہ فرمایا چاہتوں ہر نماز نہ نہیں پڑھنا ابا سواتو اللہ انجا اہل آمہ آکے جی جی فرمایا کیوں اور کوئی نہیں آندھی آدھا آندھی یعنی کیوں ہیں قرآن نہیں فرمایا ٹھہر جا آپ نے پتہ لگیا بغض نال پڑھ جا اندرو تلوار چکی تو دی گردن کلم کار دی تھی غلامہ نے پوچھیا بھئی صرف اس گلتے گردن کلم کار دی تھی قرآن ہی پڑھ دا سی نا فرمایا پڑھ دا سی عشق نال نہیں مصطفیٰ دے بغض نال پڑھ دا سی میں اس واسطے گردن کلم کھ تو یاد رکھنا جب تک میرے نبی دی محبت نال قرآن نہ پڑھا جائے قرآن سمجھ نہیں آئی پھر بندہ صرف آکے گا اے محمد آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ یہ کافی ہے میں کہا بھئی ماں قبل تیرے عبے پڑھنا بھئی یہ نازل کس واسطے ہو یہ کس پڑھنا لوگانو دھوکہ دینے لگا لے اپا تؤمنونہ ببادل کتابی و تک فروونہ ببادل اللہ فرماندہ بعض کتاب تے ایمان رکھ دے و بعض تے انکار کر دے قرآن پورا پڑھ پورے تے یقین کر رب فرماندہ فا ان تولزو فکل خس بی اللہ اے کس واسطے نازل ہوئی منافقہ مو پھیر رہا رب نے فرما سجنہ دفاکارے نا نو اے نا نو دا سمہنو تو آڈی ضرورت نہیں میرے واسطے میرے اللہ ہی کا اے تے اس واسطے نازل ہو میں کب عقیدہ اے نا منافقہ نہیں دینا عقیدہ صدیق اکبر نے دینا عقیدہ فاروق اعظم نے دینا عثمان غنی عہدر کرار نے دینا کیونکہ رب فرما رہا میں کولو گال نہیں آکھ رہا فَإِنْ آمَنُ بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُم بِی فَقَدِیْتَ دُو اللہ فرماندہ ہے اے جی مان لیا ہے جمع ابو بکر دا ایمانی جمع عمر دا ایمانی جمع عثمان دا ایمانے جمع علی دا ایمانے بلال تلہ ساد زبیر دا ایمانے اے جی ایمان لیا تو عدایت جاپتا ہو جائیں اور صدیق اکبر نے طبوح سے موقع تحقیدہ دیتا یا نہیں دیتا نبی چندہ منگ دن ہر صحابی بڑھ چڑھ کے حصہ لینگا لیکن صدیق نے تو انتہا کر دیتی بارگاہ مصطفیٰ بیچے نہیں مقبول ہویا کہ جو گھر پہ سارا سمیت لیا گٹھڑی سر پر رکھ بارگاہ نبوت بھی چاہے ہر صحابی دا قبول کر کہ حضور فرماندن اللہ تنو برکتا دے عثمان غنی تیرہ آزار بندے کیونکہ چالی آزار دا لشکر تھی تیرہ آزار بندے دا سر تو لیا کہ جتی دے تسمے تک دا ذمہ حضرت عثمان نے اپنے کے لیا انہوں نے بھی خیر و برکت دی دعا دیتی لیکن صدیق ہے کہ کٹھڑی جائے کے آئے تھوڑی ہیں جیئے چیز ہیں اتنی اقیمتی بھی نہیں حاکہ حضور اتنی میرے نبی جب ہمار کہا کہا ما اب قیتہ لیا حالی کا اوہ ابو بکر عرشہ چالے ہیں گھار بھی کو چھڑی اوہ جڑا تیرہ آزار دا مال دے رہے ہیں انہوں کے پوچھے ہی نہیں گھار بھی کوئی شاید چھڑی ہے اوہ دے واصلیت سرکار نے فرمایا کہ آئی تو بات تیرہ کوئی عمل تین انہوں نے اپسان نہیں دے گا عرض کیتی مولا تیرہ نبی عثمان تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو گیا ایک اللہ تے کیتیاں فرینیاں کیا گھار کی چھڑی ہے جو عمر اٹھا دی کتار لے آئے نہیں پوچھیا گھار کی چھڑی پرجد عثمان آئے ابو بکر آئے حضور پوچھیا گھار کی چھڑی حتی صدیق نے عقیدہ دیتا آقا نے فرمایا ما اب قیتہ لی اہلی کا یا ابا بکر اے ابو بکر گھار کی چھڑی ہے عرض کی تی اب قیتہ لگم اللہ و رسولہ یا رسول اللہ میں گھر اللہ تے اللہ دار رسول چھڑ کے آئے جناب ابو بکر صدیق عرض کر دیں اب قیتہ لگم اللہ و رسولہ میں گھر اللہ تے اللہ دار رسول چھڑ کے آیا اقبال نے اسی مقام دیا کیا مصبر پاکستان بولیا کہ پروانے کو چراغ اور پلپل کو پھول بس ابو بکر بس ابو بکر کے لیے خدا کا رسول بس جناب ابو بکر نے عقیدہ دیتا میرے واسطے میں اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا صرف اے نہیں آگیا میں گھر اللہ دے حوالے کی تا نہ نہ بلکہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑیا اے عقیدہ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل جناب ابو بکر صدیق دا عقیدہ میرے نبی دے ہر صحابی دا اے عقیدہ کسے نہیں آگیا اے ابو بکر اے قمیدیاں گلہ کی تیاں نہیں میرے سرکار نے اسے واسطے فرمایا اے ابو بکر میں دنیا وچ ہر کسے دے اے سانہ دا بدلہ دنیا وچ چھڑیا ایک تیرے اے سانے میں دنیا وچ نہیں بلکہ قیامت دے میدان وچ میں تے میرا خدا رال کے تیرے اے سانہ دا بدلہ چھکا مانگے پھر اسی کیوں نہ منیے دے کیوں نہ آگیے مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم ہیں شعار غار نبی تیری کیا بات ہے سارے رال کے صدیق ایک بردی بارگاچ حدیہ کی تک پیش کریے مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم ہیں یار غار نبی تیری کیا بات ہے یار غار نبی تیری کیا بات ہے یار غار نبی تیری کیا بات ہے تُو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے اچھواز لاکہ جے کیا بات ہے جان سارے نبی تیری جیسے نبیوں میں ایسے نبی میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تُو تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گو سارے نبی تیری کیا بات ہے غم گو سارے نبی تیری کیا بات ہے غم گو سارے نبی تیری نعرہ تکبی نعرہ رسالہ رسالہ نعرہ حیدری علماء اے لے سن عقیدہ رکھ جناب تائدار صداقت والا عقیدہ رکھ فاروقِ آزم والا عقیدہ عثمانِ غنی والا حیدرِ کرار والا اے یاد رکھی اللہ نے فرمایا میں چار جماعتیں انام کیتا گیڑیاں گیڑیاں فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ انام اللہ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيينَ وَسْتِدِّقِينَ وَسْشُهَدَا وَسْصَالِحِينَ چار جماعتان تے انام نبی صحابہ شہید اولیاء صالحین اے چار جماعتان تے انام رہ پرماندہ وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِيقَ چیڑا اناد نال ہوئے گا اوہ سونی سنگت والا ہوئے گا اے قرآن نے دس دتا چنگی یاری او دی جیدی یاری انا چار جماعتان نال نبیان نال صحابہ نال شہیدہ نال وَلیاء نال سنیاں پاکیاں تے غور کر تے اپنے تے غور کر کوئی صحابہ نو من دے آل نو نہیں من دا کوئی آل نو من دا اصحاب نو نہیں من دا کوئی ولیاں دا من کر کوئی نبیان دی عظمت دا من کر اے چار جماعتان نال چاران نال جیدی یاری اوہ سونی سنگت والا ہن اپنے تے غور کرو نبیان دے وفادار اسی صحابہ دے وفادار اسی شہیدہ نال پیار کرن والے اسی ولیاں نال محبت کرن والے اسی نتیجہ نکلیا اے اوہوی جماعت جیڑی صحابہ دی پیاروی کرن والی آقا نے فرمایا میری امت دے تے ہتر فرکے بڑن گے کلوں ہن فن نار سب جہنم جانگے اللہ واحد ایک جنتی باقی سارے جہنمی آقا اوہ کیڑا فرکا جیڑا جنت جائے گا سرکار فرمایا اوہ پھرکا ایسا ہوئے گا جیڑا میرے تے میرے صحابہ دے رستے تے چلتا ہوئے گا آقا کریم نے فرمایا جیڑا میرے تے میرے صحابہ دے رستے تے چلے اسے واسطے میرے تو پہلے بھی تسی سن رہے سو کہ یاری یاری ہر کوئی آنکھے اینج پڑھ قرآن جی میں حسین پڑیا سر کٹیا نیزے دی نوکتے ٹنگیا پھر بھی قرآن دی تلاوت جاری حضور دی آل اللہ دی کتاب نبی دے اصحاب اپنے آپ نوویک تے اپنے رشتے ویک اے حسین نے دسیا یاری یاری ہر کوئی آنکھے واہ حسین دی یاری چڑنے سے قرآن سنایا اے واہ قرآن دے کھاری سمجھ آری گا عشق نال قرآن پڑ میرے نبی دی محبت نال پڑ آقا نال عقیدت رکھ کے پڑ صدیقی وی بان فاروقی وی بان عثمانی وی بان الوی وی بان حسنی وی بان حسینی وی بان عقیدت او والی رکھ صحابہ دے رستے تے چال پھر قرآن پڑھیں گا پھر بغض نال نہیں عقیدت نال پڑھیں گا تینو مندو نلا اور آنا ملا دا فرق پتا چلے گا تینو پتا لگے گا غیر اللہ ہو رے تین آنا ملا ہو رے من دون اللہ ہو رے من اللہ ہو رے جدو تون قرآن کھولیں گا تین قرآن دا پہلا پارا پڑھیں گا ہر ہر لفظ وچ میرے آقا دینات نظر آئے گی یہ پہلا پارا کھولیں گا ربنا وَبَعْفِهِمْ رَسُولَا دوسرا پڑھیں گا قَدْنَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِسَّمَا وَلَا نُوَلِّيَنَّكَا قِبْلَةً تَنْتَرْدَا تیسرا پڑھیں گا سُمَّا جَاعَكُمْ رَسُولَ چوتھا پارا پڑھیں گا لَقَدْمَنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَا سَفِهِمْ رَسُولَ پَجْمَا پڑھیں گا بَلَوْا عَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاعُوْا وَسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولَ عَتِيُّ اللَّهِ وَعَتِيُّ الرَّسُولَ اَتْمَا پڑھیں گا وَبِزَالِكَ عُمِرْتُ وَعَنَا اَوَّلُمُسْلِمِينَ نَامَا پڑھیں گا قُلْ يَا اَيُوْا حَنَّاسِ اِنِّهِ رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُمْ جَمِعَا دَسْمَا پڑھیں گا يَا اَيُوْا حَنَّبِي حَسْبُكَ اللَّهِ وَمَنِ تَبَاقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُرْآنِ قَسِدَا قُرْآنِ قَسِدَا مَنْ تَارِ مُحَمَّدِ دَا قُرْآنِ قَسِدَا اَيْ مَنْ تَارِ مُحَمَّدِ دَا ایک باری تھوڑا اُچھا پڑھ لو قُرْآنِ قَسِدَا اَيْ مَنْ تَارِ مُحَمَّدِ دَا دو زخنِ قَدِي جَانَا حُبْدَارِ مُحَمَّدِ دَا دو زخنِ قَدِي جَانَا حُبْدَارِ قُرْآنِ قَسِدَا قُرْآنِ قَسِدَا اَيْ مَنْ تَارِ ہر ہر لفظ پارا نمبر گیارہ لَقَدِي جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِكُمْ حَرِي سُنَا لَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ پارا نمبر بارا وَكُلَّنَّ قُسُوا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلُ پارا نمبر تیرا وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولُ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ پارا نمبر چودہ وَجِئِ نَابِيْكَ شَهِيدًا عَلَا حَا أُولَا پارا نمبر پندرہ سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَا بِيَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى پارا نمبر سولہ تَحَا مَا عَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى پارا نمبر سترہ وَمَا عَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نعرِ تَقْبِير نعرِ رِسَانَت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرِ حیدری کنے ہوگئے؟ اچھیوانا کنے ہوگئے؟ ماشاءاللہ پارا نمبر اٹھارہ لا تجالو دعا الرسول میرے محبوب نو اینج نہ بھولائیں جیم ایک دوجہ نو بھولانا ہے پارا نمبر انی وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا میرا یار خوش غبریاں بھی دین دئی تِم مونکرانو ڈار بھی سنان دئی پھر جڑا مصطفیٰ دا انکار کرے باہ میں زندہ کھلوتا ہے پارا نمبر وی خالق فرماندہ اِنَّكَ لَا تُسْنِيُ الْمَوْتَ اِعَائِ مُرْدَ اِعَائِ کنے ہوگئے؟ ماشاءاللہ اگے آگیا پارا نمبر اکیس اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْخُسِهِمْ پارا نمبر بائیس مَا کَانَ مُحَمَّدُ عَبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ پارا نمبر تئیس بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ پارا نمبر چوبیس وَلَّا زِي جَاءَ بِسْسِدْ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ پارا نمبر پچیس قُلْ لَا أَسْحَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فَيْلْقُرْبَا قرآن قصیدہ قرآن قصیدہ ما نِتھارِ مُحَمَّدِ تَاعَ مانِتھارِ مُحَمَّدِ تَاعَ پارا نمبر چوبیس لِتُؤْمِنُوا بِاللَّغِ وَرَّسُولِ وَتُوَسِّرُوُ وَتُوَقِّرُو وَتُوَسَبِّحُو بُكْرَتًا وَأَسِيلًا پارا نمبر ستائیس و نجمی ازا ہوا مادلہ صاحب کم و ماغوا پارا نمبر اٹھائیس و اللہ زی عرسل رسولہ بلغدا پارا نمبر اونتیس یا ایوہ المزمل یا ایوہ المتصر پارا نمبر تری جدو چھیرے دی گل آئی رب بولیا و توہا ظلفہ دی گل آئی واللیلی ازا سجا سینے دی گل آئی علم نشرح لاکہ صدر قرآن قصی مدائے منٹار محمد دار توزخ نے کدی جانا حب دار محمد دار توزخ نے کدی جانا حب دار محمد دار بیبیاں نے جمال یوسف ویکیا ویک کے انگلیاں کٹیا تے اے تھے شایر تخیل پیش کردہ اور جنا بیبیاں یوسف ویکیا ویک کے انگلیاں کٹیا اگر آقا نو ویک دیا تے شایر تخیل پیش کردہ کہ پھر کی بندہ اور تے تے انگلیاں نشانے تے سن اگر یوسف تے آقا نو اور بیبیاں پی ما زولیخ بیگ دیا تے چھوڑیاں دے نشانے تے چھوڑیاں دے نشانے تے انگلیاں نئی دل ہوندہ زولیخ آدار چھوڑیاں دے نشانے تے دل ہوندہ زولیخ آدار اک وار جتک لیندی رخ سار محمد دا اک وار جتک لیندی رخ سار محمد دا اور پھر دیکھو نا حضور دی محبت بھی ساریاں گلہ آ رہی ہیں آقا دیش کو رقیدت بھی شاعر اپنی گل گیچ کر گیا ادم مرجامت اے لوگو دپنانا ذرا چھتی دپنانا ذرا چھتی سیدی آلہ حضرت لیکھ دیں نا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام ایک کلام لے کیا سلام رضا تے لکھنے 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 ہاری شہر دے دو مصرے جس سہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھو سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھو سلام چہرہ مصطفیٰ اکس قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھو سلام اے لکھنے لکھنے جدو گالا ہی نا غیر تھے مبتہ لکھنے آدھے مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہارا دے اگل لکھیں پچھلے دن جعوید غامدی نے ایک کلپ خدا میں سنے آدھے وچ پہ آکھے کہ احمد رضا نے جو کلام سلام رضا لکھانا اس کے مبتہ میں اس نے دوسرا مصرہ نہیں لکھا کیونکہ اللہ حضرت مندہ نہیں بڑا انجنہ ٹھون ٹھون کر کے بول رہے آسی لیکن انہوں ایک سچی گال کرنی پہی کہ آمد رضا سے کسی نے پوچھا کہ ہر شہر کے دو مصرے اس کا ایک کیوں تو آمد رضا نے کہا وہ قبر میں یا حشر میں پورا کروں گا جب پرشتے پوچھیں گے ہاں رضا ہاں بھئی زندگی دائی صاحب دے وہ آدمی جدو پوچھ دے جانگے نا مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں آرازہ میں فوری آکڑا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سر میں فوری سلام پڑھنا مولانا کوسر نیازی دیوبندی ہاں دا بہت بڑا عالم وہ لکھ دا کہ اگر دنیا دے جتنے شعران ہیں سارے ہاں دا کلام اکٹھا کر لیا جائے کوسر نیازی کہندہ ہے اور انہیں کتاب لکھی اس گالدہ انہیں اقرار کی تاکہ تمام شاعر نے پورے ہاں دا اس وقت دا جتنے شعران ہیں انہیں دا کلام اکٹھا کر کے ایک ترازو لے لیا جائے کوسر نیازی لکھی دا ایک پلڑے سارے ہاں دا کلام راکھ لو لکھی ہے کہ آمد رضا دا پورا دیوان آدائے کے بخشش نہیں بلکہ صرف ایک شعر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام وہ ایک پلڑے چا راکھ لو پلڑا ہوئی باری ہونا جڑی گا آمد رضا کی تو سیدی آلہ حضرت دا عشق نو آخ دن کہ میں قبری سے ضرور آنگے میری قبر قد برابر ہو وسائع شریف جی اندر ہے جو وسیع تا آپ نے کی تھی کہ میری قبر میرے قد برابر ہو انہیں پوچھے آپ پترا نے کہ ابا جی یہ نہیں کیوں پھر میں ساری زندگی کھلو کہ حضورت سلام پڑے مصطفیٰ قبری چانتے میں لیٹے ہی رہوں اتھے شاعر آلہ حضرت دی پیر بھی کر دیں آنکھ دے مر جامت اے لوگو دپنا نہ ذرا چھتی بچ قبر دے کرنا دیدار محمد دا بچ قبر دے کرنا دیدار محمد دا ایک واری محبت نہ لاکھو قرآن قصیدہ اے اے من تھا رے محمد دا قرآن قصیدہ اے من تھا رے محمد دا کعبہ پہ یا جھکتا جدو میرے آقا دی ولادت ہوئی اور میں اختتام والے کے جام جدو میرے آقا دی ولادت ہوئی تے جنابِ عبد المطلب سرکار دے دادا فرمان دے میں قابے دے کولسان میں بے کھیا دنیا قابے وال جھک دیئے قابہ آمینہ دے خجرے وال جھک قابہ پہ یا جھک دائے قابہ پہ یا اگلا سنو گے تھے تو انو بجدانہ کیا بھی یہ دوئے گی قابہ پہ یا جھک دائے سرکار دے دربل لے سرکار دے دربل لے کیونکہ قابے دوی کعب آئے دربار محمد نعرہ رسالہ قابے دوی کعب آئے دربار محمد قابے دوی کعب آئے حضور علیہ السلام دی ولادہ دا وقت آیا نا عبد المطل فرماندین بیت اللہ جھوک کیا حضرت علیمہ صادیہ فرماندین کے جس سواری تے میں حضور انو سوار کیتا دراز گوشتے جس وقت حضور دے تے سوار اوہ نسدی نسدی آندہ دے پردی نہیں واپسی تے سفیڈ ماری تے جان دیں انہیں پہلے ترہ واری کعب انو سجدہ کی پتا انو میں لگ گیا میری کانڑ تے کون آگیا پہلے یہ کتابیں جی حضور دا ذکر تھی جانوران میں خبر سی کہ آن اللہ کھاؤں میں اور حضور زیال امت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ سمیت کئی سیرت نگارہ نے لکھے آ کہ یہودی آسمانی کتاب چوک لئی تو لوگ کاندے بوے کھڑکاو قریشیو نکلو جس نے حضور دی بلادت ہوئی نکلو بار پتا کرو تو اٹھے گھرنج کیز دے گھر پتر تے نہیں جمع نہ کہ تینکلی پریشانی آ کے پتا دے کرو پتا کر رہا ہے ہاں جی بیٹا پیدا ہویا کی دکھا رہا ہے عبداللہ مرحوم دکھا اچھا میں نے لے چاہے انہاں کبھی گالتے دا آ کے آج دی رات میں جڑیاں نشانیاں بیکھی ہیں اپنی آسمانی کتاب ہی پڑھے ہے تورات دے اندر آخری نبی دی بلادت دی رات جنیاں نشانیاں او ساریاں میں آج بیکھی ہیں کون جڑا بچہ جمعہ میں بچہ بیکھنا ہے تے میں پوری تصدیق کر دیں انہاں کیا ٹھیک ہے چل دیں آئے سجید آمینہ دے دروازے تے حضرت عبدالمطل وزور انہوں چوک کے لے آندا یہودی تے سامنے کیتا زکن ہی نہیں میں تے کانڈ بیکھنا چہرہ تے بیکھنے ہی نہیں انہاں کیا بیکھو کچھ تو کپڑا اٹھایا والان دا گچھا بیکھیا ہنج کر کے جونکگی کر کے والا سپا سے کیتے نا اس میں محمد بیکھیا تو اتھا یہودی بے ہوش 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 تھوڑی گر گیا ہوش ہی چاہے آپ پوچھا کی بنی آکھے بنی اسماعیل آلے ہو خوشیاں مناؤ آج نبوت بنی اسرائیل چو نکل کے بنی اسماعیل بھی چلی دی اے او بچہ آگیا ہے جدے صدقے قریشیوں توڑے دنیا جنگ کے وجنگ یہودی نے تصدیق کر دی تھی اور بلکہ میں گل جمعہ تے بھی سنائی چلو توڑنا لگی شیئر کر دیا کہ جس وقت حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب بھی کفالت بھی چاہے لے شام دے سفر بات تے جناب ابو طالب جان لگے تھے حضور علیہ السلام نے انتوں بھی معارفہ کر لی آکھن لگے جی میں انہوں نے آل لے کے چلے چاچے نے آکھا نہیں تو انتہ نہیں لے کے جانا تو ستیت تھی رہونا آکھا نہ میری ماں نہ بات ایک کو چاچا تو ہونے تھے میں انتوں بھی جھڑ چلے جناب ابو طالب نے آکھا بارہ سال حضور دی اس وقت ہمارے سی آکھے ٹھیک ہے پھر چلو ایک کافلہ ٹوریا شام والتے رستے چھ ایک مقام آیا جتھے اکثر کافلے رکا کر دے سن اتھے پڑاؤ کر دے سن اتھے ریسٹ کرنے ایک معمول سی اتھے رکنا سامنے ایک عیسائیہ دا گرجہ سی ادھے وچ جڑا راہب سی ادھا نام سی جرجیز مشعور سی بہیرہ دن آنکھے بہیرہ دن بے حد دانش ماند اے سیانہ تے قدی اس کیسے لیفٹ نہیں سی کرائی جس وقت تے کافلہ بے کیا سجے کبے بے دا ایسی لوگا ناندیا جاندیا لیکن قدی اس کسی کافلے نو سلام نہیں کیتا کلام نہیں کیتا پانی نہیں پوچھیا چاہ نہیں پوچھی جدو اس کافلے نو بے کیا نا تے حضور تے ادھے نظر پہ ہی تے فوری طور تے اپنے اس گرجے چو باہر نکلیا کافلے دے کولا کیا تھا کہ اگر محسوس نہ کرو تے آج بھی رات دی روٹی میرے کل نہیں کھان دے آج شام دا کھانا میرے کل کھالو کافلے اللہ یہ بہرہی ہے نا انہاں کہو یہ کہندر گئی آج تا کس لیفٹی نہیں کرائی تے آج آدھے روٹی کھا اے نو پوچھو گالے بے چورتے نہیں پتہ کروئے تھا انہاں کہا با حضرت جی آج تک آپ نے ہمیں سلام بھی نہیں کیا کلام بھی نہیں کیا کوئی ایسی گال نہیں کیا آج تو اسی دعوت دینا آج میں کہا یار نراض نہ ہو تو اسی یہ لنبا سفر کر کے آج میرا دل کی تا تو انہوں کو پیش کر رہا انہاں کہا اگر بھی اسی لنبا ہی سفر کر کے آنے آج تک نہیں آج کہ یار کچھ دیا جان دےو آج میردانی کرو انہاں کہا ٹھیک ہے جیسی قبول کر دیں آج آن پھر انہوں نے بہرہ انتظار بیچے آجے اے بیسط تو پہلے بھی جان لے یعنی اعلان نبوت تو پہلے بھی جان لے آشک ویک کو پہلے ہی پیدا ہوئے اعلان نبوت تو بات بڑے ہی آشک ہوئے اے آن تو پہلے بیسط تو پہلے اعلان تو پہلے دا آشک انہوں نے اتمام کیتا اور بڑا اس دور دا آلہ جنہوں اسی آدھیں وی آئی پیس بلکہ وی وی آئی پی اتمام کیتا پھر کیتا ایک حضور بات جدو ویلہ آیا نے کھانے دا وقت ہویا مکرر جڑا وہ تاہم آیا کہ سارے طور پہ نبی علیہ السلام نے نظر پہی جنابی ابو طالب نے آکھا بیٹا محمد تسی سمان کو اٹھے رہے ہاں سی روٹی کھان نے توڑے باتے لے ہی آنے حضور اٹھے روکے بہرہ دروازے کھلوٹا ہے مہمان آرہے ہیں بڑا خوش ہو کے ویلکم کرنے کیسی کیفیت ہونی ہو دی ہر بندے نو آپ کے آؤ جی میرے بان نہیں تشریف لے آؤ سارے آنے انٹری کرا رہے ہیں بیلکم جی آئے آنے خوش آمدید ہر بندہ اندر داخل ہوئے تے بوہیرہ اینجا یہ ویکھے جڑا بندہ آئے بے دھیانی سلام کر کے ٹھیک ہے پھر پچھے ویکھے سارا کافلہ اندر تے بوہیرہ دیا نظرہ اجے بار سارے آنے آکھیا حضرت جی اندر آؤ اسی سارے آگیا آکھر لگا نہیں نہیں دوسی سارے نہیں آئے اوہ ناکھیا بیکھ لو چنانو تساں دعوت دیتی اوہ سارے آگئے بوہیرہ نے آگیا اینج کی میں ہو سکتا ہے اوہ کتھے جے اوہ ناکھیا اوہ کھون آکھے جس سنگ میں اکھیاں لائیاں نے اوہ دل پر سونا نہیں آیا چیڑا پکا ڈکے لے گیا جنڈڈینو اوہ یار پرونہ نہیں آیا کین لگا جی دی وجہ تو دعوت دیتی اوہ نہیں آیا اوہ ناکھے کی دی وجہ تو آکھے ایک نوجوان سی تو اڈے نال میں ویکھیا بارا یا تیرا سال دا جنابِ ابو طالب آکھر لگے ہاں اوہ تیسی سمان کو چھاڈ آئے انہیں آکیا انہاں نو بلاؤ نہیں تیر روٹی نہیں لبنی میں اسے دی وجہ تو دعوت کیتی ہے حضرتِ خاجہ غلام فرید اسے واسطے سہرامہ بچ رو رو کے عرض کر دے رہے سیدی یا رسول اللہ ایک واری لنگے آ تو ساڑھی جاتے داریاں کرے سا آکا سکالہات یا رسول اللہ ایک واری میربانی کرو میں غریب تے گھر پہر پاؤ ایک واری تشریف لے آؤ جدی یا کے دن تیڑے باغ بہارا شاعر بڑی خوبصورتی نال بڑی عقیدت نہ لاغ دا تیڑے باغ بہارا گولے زاراں بچوں ایک پھیٹ دا دن بڑا میں بھی سائی تیڑے اتھاں کھوڑے مجھیں بھی چوہ ایک پھیٹ دا دن بڑا میں بھی سائی تیڑے عالم فاضل مفتی بوتے وچ مسخرہ بھندڑا میں بھی سائی تیڑے شیرہ دے گلے سنگلے اے درشاہ وچ کتڑا مندڑا میں بھی سائی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیر نعرہ اے حیدری میرے آقا کریم سرکار تشریف لے آئے انہیں آگیا اونا نو بولاؤ جنا دی وجہ تو دعوت ان کوئی دسے بوہیران نو کنے دسیا بوہیران نو کس دسیا آخری نبی ہے اے اے تے اے رہ گئے جم دیا نال حلیمہ دی ڈاچی نو کنے دسیا او دیا بکریاں نو کس دسیا اکی میں پتا چلیا اجے سرکار تشریف لے آئے ہر پاسے بہارہ ہی بہارہ ساریاں نو پتا چل رہے زرے زرے سلامیاں پہ پیش کر دیں آوازاتِ آوازان دین مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مصطفیٰ جدیاں راما بڑے بے بے خدے رہ گئے ہمیشہ میرے نبی نے دعا ماں کی تیا اے پاک پروردگار تیرے معبوب دی کل پروزے قیامت قبر کھل لے جدو مزار کھل لے میرے آسے پاسے غریبان دا جھرمت ہووے آقا کریم دی سواری او سواری سجدے کرنوالی پھر جدو آقا ہجرت کی تی او سواری جیڑی ساریاں رئیسان دے گھر چھڑ کے کوٹیاں تے ناز کرنوالیاں دے گھر چھڑ کے ابو عیوب دے دروازے پہنچی کلی خوشبخت سی ابو عیوب دی جتے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی کلی خوشبخت سی ابو عیوب دی جتے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی نیمے آنتا بابا مارے آنتا نیمے آنتا پرون آئے میرا نبی کوٹیاں تے چڑے بے اکھ دے رہ گئے نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری علماءِ اہلِ سُنن نعرہِ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کریم دی دعوت بوہیرہ آکھے بلاؤ انا نو آقا نو بلائیا گیا سرکار تشریف لے آئے آکھے آؤ جناب تشریف لے آؤ کھانا کھاؤ آقا کریم کھانا کھارے بوہیرہ آقا بلوے کے ٹک ٹکی لگا کے پھر جدو دعوت مکمل ہوئی کہن لگا ذرا تعرف کراؤ اے بچے ادھے نال آن والا ادھا کفیل کون ابو طالب کھڑے آکھے میں پوچھے اتواڑا کی رشتہ آکھے میں انا دا باپ بوہیرہ کہن لگا نانا اے نہیں ہو سکدہ ادھا باپ دنیا جو موجود ہو ہی نہیں سکدہ ادھا باپ تو نہیں ہو سکدہ ابو طالب آکھے لگے ہاں تو سچ آکھے میں ادھا باپ نہیں انہیں آکیا میں آسمانی کتاب ہی پڑھیا کہ آخری نبی ہوئے گا میں او ساریاں علامتہ انہا بچ ویکیاں جس طرح دے کول ٹھہرے اتھے جتھے اے کھلو تاسی اتھے نبی تو سوا کوئی کھلو ہی نہیں سکدہ انہیں آکیا کتھے بوہیرہ نے آکیا تسی درخت دے تھلے سو سورج پوری آبو طابنا چمک ریا سی انہاں کیا ہاں گال انجی اے تے تسی کتھے آکا نسی سارا کافلہ درخت دے تھلے انہیں پوچھیا اے کتھے سی سارے آکیا اے درخت تو بار بوہیرہ نے آکیا اے ہی تے دلیلے جتھے اے کھلو تے سن اتھے ایک نبی کھلو سکدہ میں آسمانی کتاب ہی پڑھیا تسی دھپ تو چھپ کے سائے دے تھلے سو میں آکا نالوے کھیا جس درخت دے تھلے تسی سو ادھیاں شاخہ چھوک جھوک کے اے نو سلامیاں پہیاں پیش کر دیا اے آخری نبی دی علامت آکھر لگا اے آخری نبی دی میں اپنی کتاب ہی پڑھیا ادھی بلادت تو پہلے باپ دنیا چھڑ جائے گا پھر جدوں چھ سال دا ہوئے گا ادھی ماں پردہ کرے گی پھر دادا کفالت کرے گا پھر دادا دو سال تو باپ پردہ کرے گا پھر چاچے دی کفالت بھی چائے گا جناب ابو طالب آکھے آکھا اے سچی آکھے آئی ادای ماں بھی دھر گئی ادا باپ بھی پردہ کر گیا دادا بھی پردہ کر گیا پھر چاچے اے میری کفالت بھی چاچے میں ادا چاچا انہی آکھا واپس لیا جا یہودین کو بچا کے جناب ابو طالب ٹھوڑی تورتے جا کے جو مال سی فروخ کی تا شام تو تا جلدی جلدی واپس آکھا پھر میرے نبی دا بچپنی پھر میرے حضور دا بارش نا نا آنی پھر لوگ آنا حضرت ابو طالب کل بارش نہیں آرہی دعا کرو اونا کی کرنا حضور نو چوک لیا سرکار نو چوک کے لئے آکے نا پھر کب دیوار دینا حضور دی کانڈلا آدھی مولوی شریف علی تانوی نشرتی بیچ لکھیا کہ حضور ہیں انج دعا نہیں زن کر دی کہ تو کانڈلا آدھے سنے اشارہ کر دیا اشارہ کرنا پتہ نہیں سی لگتا بدل آیا کی تھا انج بارش چھم چھم بس نہیں میں کہہ تے بچپن جس نبی دے بچپندہ اشان ہے اس نبی دے پچپندہ کی اشان ہے یہ تعلان نبوت تو پہلے بھی اگل عاشق میں خود اسی پہلے عاشق پہلے سلمان فارسی نو قبرہ مل رہی ہے میں نبی آئے عیسیٰ اعلان کر رہے نبی آئے گا ساپ انتظار کر رہا نبی آنے بغیرہ پہ انتظار کر دا نبی آئے گا بلکہ حلیمہ سادیہ فرمان دیا میں سرکار نو ایک دن جھولی چلے کے بیٹھی تے ایک بکریان دا ریوڑ میرے کلوں گزریا اس ریوڑ بچو ایک بکری نکلی آقا دے چیرے والویکھیا نس کے آگئی اپنے لشکر نو چھڑیا نبی پاک نو آکے اس بکری نے پہلے جھوکے سجدہ کیتا تازیمی سجدہ کرن تو بعد سرکار دا مت تھا چومیاں تے چوم کے ناس پہی نصیر الدین نصیر چراغے گولڑا انجھے ہی نہیں آکیا ایک میں ہی جنو جنو آندہ ایک عقیدت نال پڑھ لے سارے ہانتھی آدھری لگے ایک میں ہی نہیں نگیل پڑھ لے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نگیل پڑھ لے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نگیل پڑھ لے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا مغبوب یگانہ ہے آقا کریم علیہ السلام دا انتظار حجبیست نہیں اعلان نبوت نہیں سارے ہنو پتہ لگ رہے ہیں آن علا کاؤن اے آن والا کاؤن حضرت شیمہ فرمان دیجئے دو بکریاں چران میرے نال جائے کہ بادل دا ٹکڑا سایا کر لیا اور اعلان نبوت تو پہلے حضور پتھران کو لوگ گزر دیں دے پتھر سلام پیش کر دے مولا علیہ فرمان دے میں نے وہ پتھر یاد نہیں میں نے وہ پتھر یاد نہیں جڑے حضور نو سلامیاں پیش کر دے سا تے جے علی نو یاد نہیں تے نبی نو تے پھر یاد ہونے تے جے اگر وٹہ سلام کرے علیوی نہیں بھول دا تے نبی بھی نہیں بھول دا تے جے بندے دا پتھر سلام کرے تے مصطفیٰ بھول جائے گا اسی بڑے خوش قسمتان خوش بغتان کہ ساڑے سینے چہزور دائش کے نبی کریم علیہ السلام دی محبت اور اے عقیدہ دیتا زنو صحابہ لے اے عقیدہ کنے دیتا بلکہ میں ایک روایت پڑی کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمان مسجد دے اندر کچھ صحابہ کھڑیں کچھ بیٹھیں حضور علیہ السلام نے فرما بھئی سارے بیٹھ ہیں وہ انہی گال کی تھی عبداللہ بن رواہت دروازے سنجے جوتھیاں پائییاں سنجے جوتھیاں اتار کے ان اندر داخل ہونے سے آقا فرمائے بیٹھ جاؤ انہوں نے دکھانی چاہواز گی حضور فرمائے بیٹھ جاؤ اوٹھی بیٹھ جاؤ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا خطاب مکمل ہویا کہ پتہ لگا بھئی عبداللہ دروازے بیٹھے حضور فرمائے توں کیوں بیٹھتے بھائی بھائی senator بھائی کہ در ایمان ہی نہ چلا جاؤ آقا کریم مسجد چاہنا تیک بندہ سختہ پہ آئی کہ نبی علیہ السلام اے قول کھڑے حضور علیہ سارا دور حضور علیہ السلام نے فرمایا علیہ رہا علیہ آئے آقا کریم نے فرمایا بند ان جگہ حضور علیہ غیس اوٹ لیا فرمایا ٹھال بھائی نماز لے ٹائم نماز پا مولا علیہ حضور علیہ ایک گال اگر تسی کر دیتے پھر میں نو دوروں بلائے بھی جگہ سے انو آنکھ نماز پڑے کہ تساکے انہیں کی تاظر فرمایا میں نبی ہیں میں انو اتھاندہ اور مندر ہی چوندہ انو غوش ہی نہ ہندی میں آق دا اتھ نماز پڑھ او لا علمی چادہ نہ پڑھدہ او دا ایمان نہیں سی بچنے ما او دا ایمان بچایا کم از کم توں آکنگا گناہ گار ہوئے گا لیکن ایمان تے بچ جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا پروک عظم دے بیٹے آقا کریم علیہ السلام دے ویسال با کمال تو بعد ایک مرتبہ حاج واسطے جار انفط بہت وڈہ کافلہ اب دے نال حاجینہ دا مدینہ تو سفر شروع کیتا رستج کچھ ایسے مقامات آندن جیتے غیر ضروری طورتے ان جی حضرت عبداللہ ظاہری طورتے بھی غیر ضروری محسوس کر دے نال علی کترے بیہ جانا کترے نفل پڑھنے کترے لیٹ جانا انج کر دیاں کر دیاں چپا چپا تے اس طرح کرنے تے کافلہ علیہ آقا ہے جی جناب عبداللہ مہربانی کرو ذرا جلدی جائیے تُسی جگہ جگہ تے رک دے ہو جبکہ ظاہری طورتے نحسوس نہیں ہوں دے تھے کوئی رکن دی ضرورتے آپ نے فرمایا بھئی جن جلدی اتور جائیے میں تے انجی کرنا ہوں انہا کہا چلو ثانوی داز دے تُسی انج کیوں کر رہے ہو فرمایا حضور علی اسلام حجات الودا میں حضور دنال سے جتے جتے میرا نبی بیٹھا ہے میں اتھے اتھے بیٹھا ہے جتے حضور لیٹن میں اتھے لیٹھ رہے ہیں جتے حضور نے نماز پڑھی میں اتھے نماز پڑھ رہا کہ میں تے یار دیں آدمہ پہ زندہ کرتا کہ کسی پوچھے ہیں بھئی یہ ضروری ہے انہا کبھی جی تجار ہے اتھے کی کرنا ہے آجی دیتے رکات ہی کوئی نہیں آجی دی کوئی رکات کئی آجی بیٹھے ہونے خدا سے آجی رکات ہوں کی نہیں ہیں کوئی رکات آج کی یہ عرض العجم ورحم بن کے منعہ چلا جانا سارا دنوں سے بہن ہے نماز بے وقت نماز پڑھنی بات کوئی خاص وظیفہ بھی کوئی بھئی کرنا تے تا آجی ہونے وضو ہے یا نہیں ہے منعہ اچھ قیام کرنے اے سنت ہے رات ہوئی سونجا صبح فجر پڑھنی گیا نوزل آجی پہ عرفار توڑیا اتھے بیڑھ نہیں خطبہ سوننا بھی ضروری نہیں ایرام بن کے داخل ہو گیا سورج غروب ہونے تو پہلے پہلے آجی دا رکنے آزم ادا ہوگا ایک پیر پا کے باہر نکل گیا پھر بھی رکنے آزم ادا ہوگا پھر نوزل آجی مغرب دی آزان ہوئی مغرب اتھے نہیں پڑھنے مزدلفہ جا کے پڑھنے با میں راتی دس وجہ پہنچے اکدہ نہیں ہوئے گی ادا ہوئے گی اور راتی مغرب اور اشار علا کے پڑھنے یعنی مغرب دا سلام پھرنا نا علی شاہ پاڑھ پھر اتھو راتی کنکریاں چوننی یعنی جنہا شیطان دی سویرے خدمت کرنی اوہ کنکریاں چوننی شیطان نو مارنواد تی رات چھتا کھلے آسمان تلے مزدلفہ بھی صبح فجر دی ادان ہوئی تیاری کار شیطان نو کنکریاں مارنواد کنکریاں مارنواد قربانی کی تی ٹینڈ کرائی ایرام کھلے آ توافہ زیارت کی تا کرن تو بات پھر منا سادق اپنے آد بے رکھے رہنے اگلے دن یارہ دل آجنو زوال تو بعد اکی سویرے سویری ٹور پہن دن جبکہ سویرے سویرے نہیں جس وقت زوال دا ٹیم ختم ہوئے نا بے پہر میں زور دا شروع ہوندہ جو اوہ دو مارن دا حکم اوہی کھول دن دن جان کے بے چلو مارن تے پارہ گون لکھنڈی تعداد نقصان نہ ہوئے جبکہ ایج جائز میں انتظار کرے زوال دا ٹیم مکمل ہوجے ختم ہوجے پھر جا کے کنکریاں مارنواد پھر جناب اوہ کنکریاں مار کے پھر خیمے چاہے صرف نمازہ جڑی ہیں اپنے اوقات دے بھی چوپڑنی ہیں پھر اس تبات جناب رات گزاری اگلے دن پھر بارہ دلاج میں پھر کنکریاں مارنے ہیں مار کے چلو بھی آجی سا انہوں دا سکنیاں رکھاتا نا جن یہ تیاد آمدہ نا ہے کنکریاں ابراہیم ماریاں تو بھی مار اسماعیل ماریاں تو بھی مار صفہ مروہ تے دوڑ نہیں آجرہ دوڑی تو بھی دوڑ دو کپڑے نہیں ایک تھلے بن نہیں ایک چادر اٹھے کرنیان سے لی یا اللہ انج کیوں آقبہ یار بن نہیں میں اٹھے کسی پہور نہ لگر میں اٹھے یار دیا دا نہ لگر جو کم مصطفیٰ کیتا ہو کر جو کم میرے پیار خلیل نے کیتا ہو کر جو اسماعیل نے کیتا ہو کر جو میری نیک بندی آجرہ نے کیتا ہو کر اتحظان آدم جنوز نہ کڑیا کرو قرآن پڑھ کے بخش دیو میں آجرہ نو قرآن پڑھ کے نہ بخش دیجئے بجائے نہ سن دے صفہ مروہ اللہ فرماندہ میری نشانیاں بیچوں نشانیاں بھئی اوہ دا زندہ کارجڑی میری نیک بندی کیتی میں کہہ یا اللہ اوہ دا کیزی اکھے اوہ اپنے کتروہ سے پانی لینوا سے تڑیاں سن تے تو بھی چھو رہے میں کہہ جڑا پیر پیر زبی اللہ واسطے اٹھے اور جتے یہ بھی یاد رکھنا صحابہ تے اتنا اترام کر دے سن عدب کر دے سن کہ نبی پاک علیہ السلام تو وہ سلام رونا تو کوئی نہ پوچھنے ہی نہیں روئے کہ وہی روکا ہی حضور مذکرانوں کے صحابہ بھی مذکرانوں کے وجہ بعد ہی کچھ نہیں بھی حصے کیوں اس قدر حضور علیہ السلام دے اترام اور جتنی عدب علیہ آئیتنا قرآن پاک دے اندر میں اور جتنے عدب دے آقامات میں سارے مومنانوں یا ایواللہزین آمنو اے ایمان والے لا ترفہو اسواتکم فوق سوکن نبی نبی تو اچھا نہ بولے آئی آواز ہم پاس ترکھنا یا ایواللہزین آمنو اے مومنو لا تکولو رائنا زو معنی لفظ نبی دے سامنے نہیں بولنا جی دے دو معنی ایک بے عدوی دے زمیرے چائے ایسا کوئی لفظ نہیں بولنا رائنا اے زو معنی لفظ یعنی لفظ ایک معنی سی اساڑی ریعت کرو دوجہ معنی سی ساڑھا چرواہ منافق انو کھچ کے پڑھ دے اے ایمان والے اور نبی دو جار بغیر جازت داخل نہیں ہو یا ایواللہزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول فمومنو نبی تو پیل نہ کرنا یا ایواللہزین آمنو مومنو جس وقت درود دیواری ہے یا ایواللہزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ مومنو نبی تے دنود بھی بھیجا کر اسلام بھی پڑھ آتے تھے ایتھے بھی مومنو مقابل کیونکہ رب نو پتہ سی عدب کرنا ہی مومن ہے بے ایمانہ تے کرنا ہی انہوں محسوس ہو رہے ہیں تسید تھک گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی واضن اکھواری آکھو سباہ سوا گھنٹا تو اٹھتے ہو گیا فراجہ صاحب دا میری گھنٹے تو اٹھتے بولنا چلو ایک گل یا دادے بھی مان نہیں یا کوترے بھی مان نہیں بٹھتے بس ٹھیک ہے جی کوترے بھی مان نہیں گل ادھر ہی میں لے جا رہے ہیں کہ جت ہو جتنی عدب دیں گلن او مومنان الرب مخاطب مومنو اللہ تعالی مخاطب کیونکہ پتہ عدب کرنا ہی مومن اعترام کرنا ہی مومن آج اسی مدینہ مدینہ کیوں کر دے اے اے عقیدہ صاحبہ نے بکتا ہے بکھو نا صاحبہ نے حضور نال اجرت کیتی مکہ تے او دو قبضہ سی کافران دا تاں اجرت کیتی لیکن مکہ فتح ہو گیا ہاتھی گریگی صاحبہ واپس کیوں نہیں کچھ لو علمان واپس آئے نہیں آئے صدیق مکی عمر مکی عثمان مکی مدینہ تور کے حضور گے مکہ فتح ہویا کوئی واپس نہیں آئے کسی پینڈ دا بندہ کوئی سرگوں کے رہندا ہو گیا خدا نہ خاص دا فوت ہو جائے آدھیں گی میجت پچھا لے جانے آیا جو تو صدیق مکی ہونا دی میجت پچھا کیوں نہیں آئے بلکہ اوتیں وسیعت پہ کر دیں کہ جدو میری جان نکل جائے روح نکلے غسلوں کفن تو باگ میرا جنازہ پڑن تو باگ آقا دے درے دولت تے رکھے اجازت منگنا کہ یا رسول اللہ یا رمدفن دی اجازت چاندہ ہے جنال اجازت آقا دی طرفوں ملے پھر دفن کرنا وگر نہ جنت البقی وچ دفن کرنا عمر دا عقیدہ کی عمر دواما کر دے اللہ حمر زکنی شہادتاں فی سبیلک واجعل موتی فی پلا دی رسولک اے پار پروردگار میں نو موت دے تے شہادت دی موت دے تے تے میار دے شہر مدینہ وچ جناب ابو بکر دا عقیدہ سمجھ جناب عمر دواما کر دے یا اللہ موت دے تے شہادت دی تے دے می مدینے وچ میں آقا دے وفادارانو عالم تصورات ات پچھیا اور ہونوی میں نو جدو اللہ سعادت اتا کرے میں انا دے مزاران دے سامنے آقا نو سلام پیش کر کے زبان حال چو پچھنا اور نبی دے وفادارو تو آڈے مزارات اتھے رین والے مکھے دے تو آڈیاں کبرہ وطنہ بچ کیوں نہیں بنیا میں نو ہر عاشق دے مزار چو ایک کوئی آواز آن دیئے کہ سنو مل جانے یار دیاں گلیاں ایک واری سارے رال کے نات خان بنیے سنو مل جانے یار دیاں گلیاں ساری خدا کی کرنی دنہ شرط ساڑی بن جاوے دنیا تھی بنای کی کرنی دوسیا کو کی کرنی دنیا تھی بنای کی کرنی ہر عاشق دے مزار بچو ایک کوئی صدا آن دی کہ جس دن دیاں اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چینے گوا بیٹھے دل دار دے دہتے آ بیٹھے انسہ ہورے کمائی کی کرنی آسانو آقا دے شہر نال نسبت جتھے مدینے دات آئی دار آرام فرما سانو کسے دی ضرورت نہیں اسی کلیاں تو کھڑے سیندے آں کسے ہورنوں کچھ نہ گیندے آں نہ یار دلیندے ریندے آں انسہ پریت پر آئی کی کرنی نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدر علماء اہل سنہ نعرہ 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 میاں محمد بخش رحمت اللہ لے اپنی بولی بھی اپنے انداز بھی چاکھیا کہ اے میرے نبی دے غلاموں اے میرے نبی دے نوکروں اے ساریاں اس تا سرکار دے صدقے جو کچھ ملیا مدینے دے تاجتار دے صدقے میں نیمہ میرا سوڑا اچھا تے میں اچھے آتے سنگ لائی صدقے جوا انہا اچھے آتوں میں جنا نیمے یا نال نبائی ہر کسے دی احمق اللہ بڑا گا ہر کسے دی اپنی عقیدت کدری آکھن کے کچھا رنگ ہے للاری والا لیندہ چڑھتا ریندہ عشق تیرے دا رنگ محمد ہے چڑھتا فیر نہیں لیندہ میرے آقا نال تا لک پکا رکھ نبی نال رشتہ پکا جوڑ پھر بے کی تیری عزت کی میں پروان چڑھ دی وللاغ العزت والی رسول ولل مؤمنین ولیکن المنافقین لا یا لامون آر بے گھڑیا کے آج جیڑیاں گوڑیاں آپ پہ اڑیاں جیڑیاں کدھے نہ چڑھنے اچھایاں اوہ ہوئی گوڑیاں اچھیاں اڑیاں جیڑیاں سایاں آپ یوں دا ماما تے تعلق رکھ نبی دے وفادارہ نال کسی نال عشق رکھ تے آقا دی وجہ تو کسے نال بغز رکھ میرے نبی نال اگر ہو دشمنی رکھ دا تے تاں بغز رکھ پیار رکھ آقا دی محبت دی وجہ تو رکھ جنگاں بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا جنگاں بے شرمی دے مرغے نالو یاروں ساگ سروں دا جنگاں اللہ ہو چنگیاں نال نسبت رکھ تعلق چنگیاں نال جوڑ یہ کتہ چنگیاں نال نسبت لے جائے اوہی جنتی حضرت میاں محمد بخش آپ اشارہ پہ کر دیں ایک نکی جائی سوئی لیل لوے دی سوئی پانی بچ ساٹھ ڈوب جائے گی پر ایک سوئی نہیں منہ من لوہ کشتی نال ٹھوک تے کشتی نہ آپ ڈوب دی نہ کسے نوں ڈوب بن دین دی آپ اشارہ اس طرف کر دیں کہ فضل تیرے تھی لوگیں دھر تے بھٹے آن تے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد تے والی آن تے سنگ رل کے پھر آخر تے کیا کھیا گل مکائیے اتحار کو یہ زوڑ وچ میں پہلے آوا ہر کو یا کہ میرا پہلا نمبر دنیا داری وچ نہیں آقا دے عشق وچ پہلا نمبر لیندی کوشش کا باقی ہر کامی چاک تُو جتیا میں ہریا آر پہ کھڑی نے خوبصورت موتی پرو کے دسیا کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تُو ہارن کھیڑ فقیرا جتن دا ملک کو ڈی پیندہ تے حارن دا ملہیرا ملہیرا جتن دا ملک کو ڈی پیندہ حارن دا ملہیرا میرے نبی دے دردہ وفہدار ماند بس 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 ساریاں وفہمان حضور واند اسنا کی ساریاں حضور دے صدقہ دے جو کچھ لبے حضور دے صدقہ لبے کائنات بنی میرے نبی دے صدقہ دے عشر دا میدان بھی ہونا تے حضور دے صدقے سارے ہاں بھی آئی دیتا کنتم خیر امہ میرے نبی فرمایا کہ اتھے میری امت دیاں ٹورا ہونیاں کہ میں پہلے جڑی امت آئین او پہلے کبرہیں ٹور گئی ہیں تے پھر جدو عشر نو کبرہ کھلنیاں حضور فرمایا میرے نوکر آئے باہدچ کبرہ جانا باہدچ کبرہ چو نکلنا پہلے ساری امت دا پہلے جدو جنت دے پوے کھلنے نبیاں تو بات صحابہ تو بات حضور فرمایا امتاں دی باری آنی میری امت دا پہلے ساریاں امتاں میں چھو پھر اللہ فرمایا گا انبی آنو ہاں بھئی دس سو توانو پہجیا سی تبلیغ کیتی جئے یا اللہ حق ادا کیتا ہے قوم نو رب پوچھے گا ہاں بھئی نو دی قوم میرا نبی آیا سی منع کیوں نہیں او مکر جانگے اللہ فرمایا گا نو اے تے انکار کر رہے ہیں جبکہ رب نو پتہ ہے نو گیسن پیغام بھی دیتا رب بھی لا تذر على الارض من القافرین یہاں رہیں جے ہوئے ایسا رب نو پتہ ہے لیکن اس دے باوجود مفسرین فرما دیں رب پوچھے گا نو اے انکار کر رہے ہیں یا اللہ میں ٹھیک آکھ رہے ہیں تیری ذات جان لی رب فرمایا گا گواہ پیش کر فکی فائزا جئنا من کلی امت بشہید ہر امت ایک گواہ ہوئے گا وجئنا بکا شہیداً علا ہاؤلا پہ ہر گواہ دے اتے گواہ ہوئے گا مفسرین اس آیت دے تہت لکھ دے کہ پوچھے جائے گا اے نو گواہ پیش کر نو آکنگے یا اللہ مصطفیٰ نو پوچھنا پہلی امتان دی گواہی میرے نبی دے نگے پہ اپنی امت دی حضور جان دے ہی نہیں حضور نپتہ ہی نہیں میرے نبی دے فرما او دو تک جنت پیر ہی نہیں رکھنا جب تک ایک میرا غلام بھی جنت بار 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 حضورنا المحبت کر المر و ما من احببہ میرے نبی فرما جی دےنا المحبت ہوئے گی شربی و دن آل ہوئے گی میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے معبود دا صدقہ اللہ پاک انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے معبود دا ملاد دا صدقہ جی میں انشاءاللہ ضرور دعا کر دیں پہلے سلام پڑھاں گے پھر انشاءاللہ دعا کر دیں تمام حباب محبت میں کھڑے